بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن آیاته ان خلک لکم من انفسکم ازواجا لی تسکنو ایلیها واجعل بینکم مودتا ورحمہ این فی ذالک لآیات لکومی تفکرون او کما قال وَالَّذِي خَلَكَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَاجْعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ الدُّنِيَا مَتَاع وَخَيْرُ مَتَاعِهَا وَالْمَرْءَةُ الصَّالِحَا رَوَاهُ مُسْلِمْ اَوْ كَمَا قَال اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے نوکری پر رکھا ہوا ہے اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام عبابیلوں سے بھی لے سکتا ہے کیونکہ حرم کی حفاظت بیت اللہ کا تحفظ یہ ایک دین ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے عبابیل سے کروائی ہے اللہ نے اگر ہمیں چنا ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تعلیم و تذکیہ پروگرام جو سالہ سال سے جاری و ساری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو قیامت تک جاری و ساری رکھیں جو لوگ اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں پیش پیش ہیں اور جو لوگ سننے کے لئے آتے ہیں اللہ ان سب کی زندگیوں میں عامال میں برکت پیدا فرمائے ہمارا آج کا جو موضوع اور انوان یا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے اکل مند بیوی کا تعمیری کردار اس موضوع کا مختصر تھیم اور مختصر خلاصہ پہلے آپ سمات فرمالیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے گفتگو کیا کرنی ہے اور اس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے بظاہر اس موضوع کا تعلق جو ہے یہ عورت کے ساتھ ہے بیوی کے ساتھ ہے لیکن اس موضوع میں جو باتیں ہوں گی وہ سب کے لئے ہیں مردوں کے لئے بھی اور خواتین کے لئے بھی اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکل مند بیوی سے مراد صرف وہ عورت نہ سمجھے جو شادی شدہ ہے کیونکہ اگر کوئی آج ہماری بہن بیٹی شادی شدہ نہیں تو کل کو وہ بھی کسی کی بیوی بننے والی ہے اگر میری بیٹیاں ہیں تو یہ پیغام ان کے لئے بھی ہے میری بہنیں ہیں تو یہ پیغام ان کے لئے بھی ہے میری ماں ہے تو یہ پیغام اس کے لئے بھی ہے اور آپ دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایک اکل مند بیوی کی وجہ سے خامند یا ایک مرد کیسے زمین سے اٹھتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عورت کو مرد کے لئے سکون کا راحت کا ذریعہ بنایا ہے ایک دوسرے سے محبت اور مودت کا رشتہ ان میں قائم کیا ہے جب ایک اکل مند بیوی اپنے خامند کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتی ہے کہ خامند کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ایک نیا جذبہ لے کر وہ خامند اٹھتا ہے باہر نکلتا ہے تو پھر بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی چٹانے بڑی بڑی ہرڈلز بڑی بڑی پرابلمز سب ختم ہو جاتی ہیں اب مرد کا جو کردار اس معاشرے میں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے موضوع کے اندر شامل ہیں تو یہ ساری باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اکل مند بیوی کی وجہ سے ایک خامد جو ہے وہ کیسے معاشرے کا کامیاب شخص بن سکتا ہے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ اخروی اعتبار سے بھی وہ سب سے کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے سورہ الروم کی آیت نمبر اکیس میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہارے لئے پیدا کیا ہے ازواجہ تمہارا جوڑا تمہاری بیویوں کو کس لیے لِتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا تاکہ جب تم ان کے پاس جاؤ ان کو دیکھو تو تمہیں راحت اور سکون حاصل ہو جائے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر مرد اپنے گھر میں بورنگ فیل کرتا ہے پریشان رہتا ہے ذینی تناؤں اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس گھر کی خاتون اپنے خامند کے لئے سکون کا راحت کا ذریعہ نہیں ہے لِتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے عربی گرامر میں ایک لفظ ہوتا ہے سَكَنَا اِنْدَهُ کسی کے پاس جا کے ٹھہرنا اور ایک ہوتا ہے سَكَنَا اِلَيْهِ کسی کے پاس یا کسی کی طرف جب بندہ جائے تو اس کو روحانی اعتبار سے دلی اعتبار سے راحت اور سکون میسر آئے تو مرد اور بیوی کا تعلق صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی بھی ہے اور اللہ رب العزت نے یہاں پر لِتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا کا ہے اندہا نہیں کا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے روحانی طور پر بھی خوش ہو اس کے دل کو سکون ملے سارا دن کام کاج کر کے جب وہ واپس آئے تو گھر میں اس کو خوشی محسوس ہو آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دین کئی مرد خود خوشیاں کر لیتے ہیں کیا وجہ ہے گھر سے سکون میسر نہیں آتا اکثر جو بیچارے مزدور ہیں کام نہیں ملا گھر میں داخل ہوئے کچھ لائے کہا نہیں مزدوری نہیں ملی لانتان شروع ہو جاتی ہے گھر سے ڈیمانڈز اور مطالبات بڑھ جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ مرد دل برداشتہ ہوتا ہے اور کئی بار صرف اپنی جان کو گواتا ہے خود کشی کرتا ہے بلکہ کئی بار اپنی بیوی کو اور بچوں کو بھی قتل کرتا ہے اور خود بھی اپنی کنپٹی پہ ریوالور کو رکھتا ہے اور موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے لیکن اگر گھر میں بیوی ہوسلا دینے والی ہو تھپکی دینے والی ہو اور اس کو بک اپ کرنے والی ہو پش اپ کرنے والی ہو کوئی بات نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آج مزدوری نہیں ملی اگر آج کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا ہم فاقے برداشت کر لیں گے لیکن ہم آپ کو دکھ میں غم میں تکلیف میں پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں یہ ایک اکل مند بیوی کا کام ہونا چاہئے اکل مند بیوی کا تعمیری کردار ہونا چاہئے عورت اس قدر مرد کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے مرد کے پاس دنیا جہان کی تمام نعمتے ہوں اگر اس کے پاس عورت نہیں ہے بیوی نہیں ہے وہ ذنی طور پر سکون حاصل نہیں کر سکتا آپ کہیں گے صرف دنیا کی نہیں بلکہ اگر جنت کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں اور بیوی نہ ہو تو پھر بھی ذہنی طور پر روحانی طور پر یہ پرسکون نہیں رہ سکتا اور یہاں پہ میسج اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو چلہ کشی کرنے کے لیے بیویوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں شادیاں نہیں کرتے راہے بن جاتے ہیں سادو بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے بیوی نہیں ہوگی بچے نہیں ہوں گے تو ہم اللہ اللہ کر کے اللہ کے ولی بن جائیں گے رب کہبہ کی قسم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے مشہور حدیث ہے وہ تین لوگ آئے تھے اس میں سے ایک نے کیا کہا تھا صحیح بخاری مسلم کی یہ اشارہ تنباد کر رہا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تینوں کی بات سن کے کیا کہا تھا اگر میری سنت سے ٹکراؤگے تو پاش پاش ہو جاؤگے یہ میرا طریقہ نہیں ہے میں کائنات کا ایمام پیغمبر ہوں عبادات سب سے زیادہ کرتا ہوں تقوی سب سے زیادہ ہے لیکن یاد رکھنا کہ میں شادیاں کی ہیں ایک شادی نہیں شادیاں کی ہیں اس لیے بیوی ہی سکون کا ذریعہ ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی پیچھے رہ گئیں جنت کی نعمتیں حاصل کر کے بھی بندے کو سکون نہیں ملا تو پڑھئے سورة العراف کی آیت نمبر 189 کو 189 نمبر آیت کو پڑھئے گا سیدونا آدم علیہ سلام سب سے پہلے انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کہاں رکھا جنت میں رکھا لیکن جنت میں اکیلے پھر رہے ہیں دل لگ نہیں رہا ہر طرح کی نعمت پاس ہے جنت کی ساری نعمتیں پاس ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا تنہا ہیں اکیلے ہیں بورنگ ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ سلام سے سلسلہ چلا وَجَعْلَ مِنْهَا اور اس نفس یعنی آدم علیہ سلام سے اللہ نے بنایا کس کو زوجہا اس کی بیوی کو اس کے جوڑے کو اس کے ساتھی کو غم دکھ پریشانی کی شریک حیات کو اللہ نے بنایا کس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا تاکہ آدم علیہ سلام حضرت حووہ علیہ سلام سے روحانی طور پر سکون حاصل کر سکیں بات سمجھ آئی ہے کہ یہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن یہ نعمت تب بنتی ہے جب دین اسلام کے مطابق اپنے خامند کے ساتھ محبت کرے پیار کرے تعلق اور رشتے کو نبھائے اس کی خوشی اور غمی کے اندر شریک ہو اس کو حوصلہ دینے والی بنے خامند جتنا بھی پریشان ہو کر گھر میں داخل ہو اس بیوی کی وجہ سے اس کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بیوی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے تو یاد رکھنا یہ بیوی اکل ماند نہیں ہے اب ذرا تین احادیث کی طرف ہم آتے ہیں ہم کب شروع گا جی مرہ نہیں پرچی تو پڑی چھ پینتیس میں شروع ختم کرنا چلے تین احادیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پہلی حدیث کے اوپر میں بات کرنے لگاؤں اور ان احادیث سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی حدیث جو میں نے ایک حدیث تو پڑی ہے اس کا ترمہ بھی سن لیں کہ یہ دنیا ساری کی ساری فائدے والی ہے الدنیا صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے پیغمبر علی صلات و سلام فرماتے ہیں کہ دنیا نفع اور فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے لیکن یاد رکھنا اس دنیا کا سب سے بہترین مطاع سب سے بڑی جمع پونجی اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ نیک سہل عورت ہے کون ہے نیک سہل عورت یہ دنیا کی سب سے بہترین مطاع ہے نفع ہے فائدہ ہے اور خیر و برکت والی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں کائنات کے امام پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمارے ہیں آئیے ذرا اب پہلی حدیث کی طرف صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس کتاب کی اس باب کی تیسری حدیث ہے یہ حدیث اب سب نے سنی ہوئی ہے لیکن جس انگل سے جس پہلو سے اس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اکثر اوقات یہ پہلو نکتے اٹھاتے ہوں گے لیکن اکثر عام طور پہ یہ نکتہ بیان نہیں کیا جاتا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ وآلہ نبوت ملنے سے پہلے غار حرام میں کئی دن اور کئی راتیں گزارتے تھے یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اور ان سے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحم اللہ نے بیان کی ہے اور ان سے یائیہ بن بکیر نے اور ان سے یہ حدیث لیس نے بیان کی ہے اور ان سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کی ہے اور ان سے یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے نے بیان کر کے اپنی صحیح کے اندر درج کی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی یہ سارا واقعہ سناتی سناتی یہ سب سنا ہوا ہے فرشتہ آیا اور ساری باتیں جب وحی دے کر فرشتہ چلا گیا کون سا فرشتہ تھا سید الملائکہ حضرت جبریل العمین علی کا پیغام سنا کے چلے گئے یہ ساری باتیں آپ کے علم کے اندر ہیں حدیث کے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر علی صلی اللہ کی طرف واپس آئے اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا پریشان تھے گبرات تھی پریشان نہیں تھی فقالا لی خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا آپ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سکا زم ملونی میرے اوپر چادر ڈال دو کپڑا ڈال دو اب یہاں پہ میری ماں بہنوں کو ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ اسلام جب آئے تو آپ کی حالت کیا تھی گبرات پریشانی اور جب دل گبرایا ہو تو اس کے اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں نمودار ہوتے ہیں اب نبی اسلام نے آتے کیا کہا زم ملونی میرے اوپر کپڑا ڈال دو ہماری ماں نے سوال کیا نہیں ختون اول دنیا میں بھی بنتی ہے نا ختون اول کا نام دیا جاتا ہے اصل ختون اول کون ہے سیدہ خدیجہ تل کبر رضی اللہ تعالی سوال نہیں کیا کہ خیر ہے پریشان کیوں ہو اب ذرا تھوڑا سا اپنے دلوں میں سوچ کیے اور میری ماں بہنوں کو بھی سوچ نہ چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں ایک عورت کا خامن یا کسی کا بھائی یا کسی کا باپ کسی کا بیٹا انٹر ہو چیرے کی رنگت بدلی ہو پریشان ہو وہ کہہ مجھے پانی پلاو اور یہ کہے خیرت ہے ناج پریشان کیوں ہو وہ بجارہ پہلے پریشان ہے اور پریشان ہو جائے گا میں دس گل کیے اور بیوی ہوگی تو پھر کرید نہ شروع کر دے گی سوال کے اوپر سوال پریشانی بڑھتی جائے گی اور بعض دفعہ بندہ حسے میں آکے کچھ بول بھی جاتا ہے سباب کون بنا بے واکوف بیوی اگر اکل ماند ہوتی خامد نے کہا کہ میری ضرورت ہے پانی تو پانی پلا دو جب دیکھا نبی صلی اللہ کہہ رہے ہے کہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو کپڑا اڑا دو تو سیدہ خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ ہوتالانہ نے کپڑا ڈال دیا سوال کیا نہیں تھوڑی دیر کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وہ جو گبرار تھی وہ جو پریشانی تھی وہ آپ کی ختم ہو گئی پھر اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ سلام سیدہ خدیجہ سے مخاطب ہوئے فَأَخْبَرَ هَلْخَبْر وہ جو سارا واقعہ غارِ حِرَام میں پیش آیا تھا وہ سارے کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بتایا اور یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو اصل ہمارے موضوع کے ساتھ لنک کر رہا ہے آپ نے کہا اِنی خشیتو اَلَى نَفْسِ اے خدیجہ رضی اللہ انہا مجھے اپنی جان پر ڈر لگ رہا ہے یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ہماری زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یا بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے کیا لگ رہا ہے مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے سارا واقعہ سنا دیا تھا اب آج کی عورت ہو اور اس طرح کی مشکل گھڑی غارِ حرات نہائی اکیلا بندہ اور وہ کہے کہ مجھے اپنی جان خطرے میں ہے تو سوال شروع ہو جانے تھے کیا ہونا تھا تینوں کسی سیانیا کیا سی کہ تُو کلہ ہوتے جا کے بہ تے اگو نہ جائیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب وہاں نہیں جانا اور اگلا سوال یہ ہونا تھا اللہ پہ توقل ختم بروسہ ختم یقین ختم ایمان کی کمی خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا کیوں جی ایسی ہونا تھا ایک بندہ خامد گھر میں کہے کہ مجھے فلان جگہ سے جان کو خطرہ ہے تو بیوی نے کیا کہنا ہے کہ ایندہ آپ نے وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن آپ نے گھر سے بیر نہیں نکل بچوں کا کیا بنے گا بچے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے بچے تب تھے یا نہیں تھے نا بچے ہماری ماں نے اکل مند بیوی کا کردار کیسے ادا کیا نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا الفاظ کیا ہیں میری ماں بہن بیٹی کو کان کھل کے یہ کان جو نظر آتے ہیں ان کو بھی اور جو دل کے کان ہیں ان کو بھی کھول کے سننا ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگی کلا واللہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں کیا کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا اور اگلے الفاظ کیا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اکل مند بیوی کیا کہہ رہی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور یخذی اہل علم بیٹے ہیں میں ایک طالب علم ہوں ایک معنی ہوتا ہے حلاق کرنا کیا ہو نہ کرنا حلاق کرنا تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا حلاق نہیں کرے گا مطلب کیا ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور پھر کیا کہا پھر کہنے لگی زائع کیوں نہیں کرے گا وجہ کیا ہے سوچ نہ چاہئے آج ایک بیوی کو آج ایک ختون کو آج ایک ماں کو آج ایک بہن کو آج ایک بیٹی کو کہ جو عورت اپنے خامد کے بس اے بھی تلاش کرتی ہے دوسروں کو ہی سناتی ہے میکے جاتی ہے تو وہاں بتاتی ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے بس خامد میں کمیاں ہی کمیاں ہیں خوبیاں نظر ہی نہیں آتی خوبیاں نظر نہیں آتی کیونکہ دین کی طرف دھیان ہی نہیں دین کو سیکھا ہی نہیں دین کو پڑھا ہی نہیں اللہ پر یقین ہی نہیں پہلی صفت یہ بیان کی میرے یہ صفت میرے پیغمبر کی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ صفت ہم نے بھی تو اپنانی ہے اپنائیں کیا ترجمہ ہے یقینا آپ رشتہ داریوں رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں سلح رحمی کرتے ہیں بتایا یہ پیغام یہ دیا جو سلح رحمی کرتا ہے اللہ اس کو ضائع اللہ اس کو ضائع کس بندے کو سلح رحمی کرنے والے کو روزے رکھو قیام کرو قرآن پڑھو رشتہ داریوں کو جوڑنا نہیں بھائی بھی نراز ہے بہن بھی نراز ہے چچا بھی نراز ہے پھوپو بھی نراز ہے بلکہ اس قدر قطع تال کی پنجابی کرنے تیرا میرا مرن جی ونی ختم ہے میرے بوے تنا چڑی تو رشتہ نہیں دیتا سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے وہ رشتہ جو بہن بھائی کا اللہ نے بنایا تھا اس رشتے کو توڑ دیا جس رشتے کی بنیاد ہم رکھنا چاہتے تھے جوڑنا چاہتے تھے لیکن رشتہ بنا ابھی بنا نہیں مانگا تھا بیٹی کا رشتہ کہ میرے بیٹے کو دے دو نہیں دیا کوئی بات نہیں یہ تو رشتہ بنائی نہیں ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں رشتہ جوڑنا چاہتا تھا ایک نیا میری بہن اگری نہیں ہوئی اور میں نے فوراں وہ رشتہ توڑ دیا جو عرش والے رب نے بنایا تھا اندازہ کرو اگر مجھے اتنا غصہ آیا ہے تو عرش والے رب کو تب کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ تیرا میرا مرن جی من ختم آج سے وعدہ کرو اللہ کے ساتھ آت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے دل میں وعدہ کرو کہ جس سے جو نراز ہے اس سے جا کے صلاح کریں گے کریں کہ جی انشاء اللہ یاد رکھنا آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سے پچھلے سال ایک میرا درس یہاں ہوا تھا اسی جگہ پر اس کا موضوع کسی کو یاد ہے جی نہیں یاد جھکنے والوں نے رفتیں پائیں جھکنے والوں نے رفتیں پائیں جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے میں نہیں کہہ رہا صحیح مسلم کی الفاظیں پیارے پیغمبر اسلام نے قسم کھا کے کہا کہ جو اللہ کے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے آج جا کے جھک جاؤ گناہ اس کا غلطی اس کی ترلہ ڈال لو اللہ کی رضا کیلئے کہتی ہوں امی خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور آج کی بیوی کیا کرتی ہے پوچھنا اپنے گھروں میں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے بچوں کو اپنے مامو کا تو پتہ ہے اپنی خالہ کا تو پتہ کی بات کرے گی آپ کے مامو کی یہ بات آپ کی خالہ کی یہ بات آپ کے مامو بڑے اچھے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں کبھی کہا آپ کے چچہ بھی بہت اچھے ہیں آپ کے تایا بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لگی لپتی بات نہیں ہر دوسرے گھر میں بھائیوں میں جدائی کا سبب یہ بے واقف بیوی ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا اور آگے فرمایا وَتَحْمِلُ الْقَل آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا یہ حوصلہ دیا جا رہا کہ نہیں کریکٹر بیلڈنگ کے اندر اور یہ جو عورت کا کنسٹرکٹیو رول یہ بڑا اہم ہے تمیری جو کردار ہے بڑا اہم ہے آپ دیکھو کہ جون جون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی آپ کی صفات بیان کر رہی ہیں آپ کو حوصلہ دے رہی ہیں تو آپ کے حوصلے پست ہوئے یا بلند ہوئے بلند ہوئے کہا آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم کہا جو بیچارے اپاج ہیں محظور ہیں ضعیف الْمَعْرَ ہیں بیوہ عورتے ہیں یتیم بچے ہیں کما نہیں سکتے کما آپ کیا کرتے ہیں عرب کے لوگوں کے اونٹ چرا کے کسی کا سمان تجارت دوسرے ملک میں لے جا کے مینط مزدوری کر کے کماتے آپ ہیں اور جا کے دیتے ان کو ہیں جو بیچارے کما نہیں سکتے کتنی صفتیں ہو گئیں جی تین اب ان دونوں صفتوں کا پہلے ترجمہ سمجھ لیں اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں یہ کرتا ہوں جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا کیا کہا آج یہ اصول اپنے پلے باندھ کے لے کے جانا ہے ایک فریز ایک سنٹینس انگلیس میں یوز ہوتا ہے گاڈ ہیلپ دوز ہیلپ نہیں انکوریکٹ ادرز اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سلفش یہ خود غرزی یہ دنیا داروں نے ہمیں سکھائی ہے مفاد پرستی دین ہمیں خود غرزی نہیں سکھاتا دین ہمیں دوسروں کی ہمدردی بانٹنے کا حکم دیتا ہے صحیح مسلم کی الفاظ ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی حاجت ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے ارش ضرورتیں پوری کریں پھر اس جملے کو سمجھ لیں جو دوسروں کے لئے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا آج اس کے اوپر عمل شروع کر دیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں امی آپ مہمان نواز ہیں مہمان کی عزت کرتے ہیں جو مہمانوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع رمضان بھی مہمان ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے مہمان کون ہوتا ہے جو کہیں سے چل کے آتا ہے قرآن بھی ہمارا ایک مہمان ہے ارلہ نے عرش سے بھیجا ہے عزت کریں گے قرآن کی عزت کیا ہوگی چوم چاڑ کے غلاح میں بند کر کے کہیں علماری میں رکھ دینا ہے بیٹی کی شادی ہوگی اس کے نیچے سے بیٹی کو گزار دینا ہے یہ عزت ہے نہیں پیچھا نہیں کرنا حالانکہ 99% لوگ قرآن بے نماز بھی کہہ رہا پیچھا حالانکہ بے نماز نے قرآن کو پیچھا کر دیا ہے بے نماز نے کیا کیا ہے قرآن کو پیچھا کر دیا ہے اور پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَق آپ میں پانچویں خوبی یہ ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ مسئلہ ہو گیا آپ ایسے لوگوں کی جا کے مدد کرتے ہیں وَتُعِينُ آپ مدد کرتے ہیں عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی آفت کوئی مسئیبت کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کسی بندے کو بندی کو فیملی کی کسی میمبر کو جب پہنچتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو ضائع اب دیکھو میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ اکل مند بیوی ہو تو خامد زمین سے اٹھتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ نے آپ کے کردار کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے آج میری زبان پہ بار بار پیارے آقا علی صلاة و سلام کا نام آرہ ہے تو آپ کا کردار زندہ ہے تو آرہ ہے نا ویسے تو فوت ہو گئے ہم نے بھی مر جانا ہے کردار زندہ رہنا چاہئے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ کہیں کہ واقعہ ہی کوئی انسان یہاں سے گیا ہے لوگ شکر کا کالیمہ نہ پڑھیں کہ چنگا ہویا جان چھٹی انہیں ناسا دھو دیتا سے پورے محلین اتے پورے علاقے نو نہیں اکل مند بیوی اپنے خامند کے لیے بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہے اگر ہو اکل مند تو سیکھنا چاہیئے امی خدیجہ رضی اللہ اور جو صفات پیارے پیغمبر اسلام کی بیان کی ہیں اب یہ صفات ہم نے بھی کیا کرنا اپنانی ہے انشاءاللہ اپنائیں گے نا یہ حدیث سہی بخاری میں سات جگہوں پر ہے کتن جگہوں پر سات جگہوں پر سہی مسلم میں تین جگہوں پر سون ترمزی میں دو جگہوں پر مسند احمد میں آٹھ جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے اور سہی بخاری کی دوسری حدیث میں آپ کی چھٹی صفت بھی عزد خدیج رضی اللہ نے بیان کی اور وہ یہ ہے وَتَسْدُقُ الْحَدِيث آپ بات کے سچے ہیں بات سچی کرتے ہیں بات میں کھرے ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا پھر ضائع کیا نہیں کیا بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اللہ تیرا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر کرے گا اور میرے اللہ نے بہتر کیا کر رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا آپ کے نام لینے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں پتہ نہ ہرکل بادشاہ نے جب پوچھا تھا کس سے عزت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہو اس وقت مسلمان نہیں تھے چونکہ وہ صحابی بن چکے اس لیے یہ نہیں کہنا کہ کافر تھے تو رضی اللہ انہو نہیں کہنا کیونکہ اس وقت تو کافر اور یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نہ کہہ رہی ہیں جو دوسروں کے لئے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا دوسری حدیث اکل مند بیوی کا کردار بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے مرد کے غم بانٹنے والی عورتی ایک اچھی اکل مند خاتون کہلاتی ہے اور یہ اپنی بیٹھیوں کو بھی سکھائیں کہ دوسروں کے گھر میں جا کے راحت کا سکون کا ذریعہ بنے جو قرآن کہتا ہے ان کے لئے مسئیبت بن کے نہ جائیں پریشانی کا باعث نہ بنے خود کشیاں ختم کم ہو سکتی ہیں اگر عورت گھر میں اچھا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سورہ الفتح کے اندر بیان ہوا ہے اور قطب احدیث میں بھی آپ نے خواب دیکھا اور سارا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے آئے عمرہ کیا نہیں عمرہ نہیں کیا صلح ہو گئی صحابہ اکرام جو حالت حرام میں اور قربانی کے جانور لے کے آئے ہوئے تھے جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اسلام نے کہا صلح ہو گئی ہے اپنے اونٹ نہر کر دو صحابہ نے یہ نہیں کہیں گے کہ نافرمانی کی ایمانی جذبہ تھا اس وقت اور ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہم کافروں کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں ذہن میں یہ بات تھی مقصد آپ کی نافرمانی نہیں تھی نبی اسلام نے ایک دو بر کہا کہ اونٹ نہر کر دو کسی نے بھی اونٹ نہر پریشانی کے عالم میں ایک خیمے میں داخل ہوئے اس خیمے میں میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا تھی چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے پریشان ہے پوچھا کیا ہوا کہا میں نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے صحابہ کو اونٹ نہر کرنے کے لئے کہا لیکن انہوں نے مند ختون اکل مند بیوی میری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگی آپ نے اپنا اونٹ نہر کر دیا ہے کہا میں نے اپنا اونٹ تو نہر نہیں کیا کہا جاؤ کسی کو کچھ نہیں کہنا اپنے اونٹ کو پکڑو اور نہر کر دو میرے پیغمبر علیہ سلام حجرے سے پریشانیوں کو بانٹنے والی اچھا مشورہ دینے والی تاکہ مرد پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اس کام کو آگے لے کے چلے اونٹ کو پکڑا نہر کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجبعین نے دیکھا کہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی جب حضور علی صلی اللہ اسلام نے اونٹ نہر کر دیا ہے تو اب بات ختم سبی نے ایک لہمہ کا بھی انتظار نہیں کیا اور اونٹ نہر کر دیئے اس پریشانی سے جو وقتی پریشانی رسول اللہ سلم پر تھی جو ٹینشن تھی اس کے خاتمے میں کردار کس کا ہے جی کس کا ہے اکل مند بیوی کا کردار ہے پتہ یہ چلا بیوی اکل مند ہو تو پھر خامند دگمگاتا نہیں ہے پھر وہ اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور آخری بات یہ ہے یہ حدیث بھی سی بخاری مسلم میں ہے واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے عزت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ عزت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا میرا ایک بھائی تھا ابو سلمہ سے ابو طلح سے وہ بیمار تھا اببا جی کام کے لیے تجارت کے لیے گھر سے باہر تھے جب واپس آئے تو جس شام کو گھر پہنچے اسی شام کو بیٹا یا میرا بھائی فوت ہو گیا اب حدیث کے الفاظ مختلف ہیں میں اشارت بات کر رہا ہوں حضرت امی سلیم کا کردار یہاں پہ دیکھیں اس بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیا خامد آیا پتہ چل چکا تا خامد آرہ ہے تھکہ ہارا کئی دنوں کا سفر پریشانیاں تجارت میں لین دین میں اونچ نیچ اور غصہ سب کچھ ہوتا ہے اب وہ آئے پہلے ہی پریشان ہو اور اوپر سے میں رو رہی ہوں پریشان ہوں اور تانے شروع کر دوں آپ کو اولاد کا خیال ہی نہیں لوگوں کو واضح نصیت کرتے پھرتے ہو اپنی اولاد کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بیٹا بیمار تھا بیٹی بیمار تھی تم گئے کیوں تمہیں نہیں پتہ تھا آج کی عورت نے تو یہی کہنا تھا حدیث کے لفاظ ام سلیم رضی اللہ تعالی انہ نے اپنے رشتے داروں کو منع کر دیا کہ بیٹے کی فوتگی کا میرے خامد کو بتانا نہیں ہے میں خود بتاؤں گی کپڑے چینج کیے بناو سنگار کیا اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ بھی یاد رکھیں گھروں میں لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی کہ خامد گھر میں آئے تو بیوی کے چیرے پہ بارہ بجی ہوں سر باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی اپنی ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے خامد ابھی دروازے پر ہے تو پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دو پہلے یہ سمان لے کے آؤ گھر انٹر ہونے دو پانی پھلاؤ کھانا کھلاؤ خدمت کرو پھر اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھو وہ بچارہ سارا دن کام کاج کر کر کے تھکا ہوا آئے اور آپ اس کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے پہلے ہی رکھا اس کے ہاتھ میں وہ بچارہ وہ ہی سے واپس ٹینشن آئے گی اور آپ کو آتی ہے مجھے بھی آتی میں ساب بات کر رہا ہوں سب آج کی خاتون نے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھانے کی بجائے کتب احدیث پڑھانے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو سمارٹ فون ان کے ہاتھ میں تھما دی ہیں اور وہ دن بے حیائی اور برائی کے کاموں میں اور ڈیمانڈز اور مطالبات کرنے میں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ان کو کسی کی پریشانی نظر نہیں آتی آئے کھانا دیا سارے معاملات کہا بیٹے کا کیا حال ہے کا بیٹا پہلے سے راحت میں ہے نہ جوٹ نہ سچ اور واقعی راحت میں تھا جو بیماری کی وجہ سے تکلیف تھی وہ ختم ہو چکی تھی راحت میں ہے حدیث کی الفاظ خامن کی خدمت کی حتی کہ میان بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی قائم کیے جاؤ چیلنج سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایک عورت ایسی لا کے دکھا دو آج کے دور میں کوئی ایک عورت کہ اس کا بیٹا فوت ہو جائے اور خامن کہیں دور خامن کے سامنے کھڑی ہو حدیث میں آتا نا کہ بیترین خاتون وہ ہے جس کو خامن دیکھے تو خوش ہو جائے اب کیا ہوا فجر ہو گئی اس کو پتا تھا وہ بھی صحابی تھے نا ہمارے جیسے تھوڑے تھے اگر ہو بھی جائے بیوی اکل مندی کرے بھی تو پھر ہم ڈنڈا پکڑ لیتے تیری ایسی کی تیسی تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ازان ہو چکی اس کو پتا تھا کہ اب ازان ہو گئی ہے یہ آج کا اہل حدیث اہل سنت نہیں ہے دکان پہ بیٹھا گپے ہانکرہ مفتی بن چکا ہے کوئی ہمسایہ آمانت دے پھر واپس مانگے دے دینی چاہیے کہا بلکل دینی چاہیے کہ اللہ نے جو بیٹا دیا تھا آمانت کے طور پر اللہ نے واپس لے لیا کہ آج شام کو فوت ہو گیا کہاں ہے یہ پڑا ہے خامد نے اگلی بات کی نہیں کتنا حوصلہ ہے اس ہماری ماں کا ماز پڑھ کے پوچھا یہ مسئلہ درپیش ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی نے غلط کہا اس کو سنت تقریری کہتے حدیث تقریری کہتے آپ نے امی سلیم کے اس معاملے کو اور اس کام کو غلط کہا نہیں بلکہ برکت کی دوا کی کہ جو رات آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے اللہ اس میں برکت پیدا کرے گا جب میرے پیغمبر نے یہ الفاظ کہہ دی تو یاد رکھنا کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت تقریری بن چکی ہے خواتین کو سوچنا چاہیے یہ میرے پیغمبر کی حدیث تقریری بن چکی ہے مور لگ گئی کہ اگر ایسا کوئی عمل عورت کرتی ہے تو یہ خلاف دین نہیں ہے اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس نے یہ سارا اس لیے کیا کہ میرے خامند کو کوئی پریشانی نہ ہو اور دپریشن کے اندر ٹینشن کے اندر اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ان موقعوں کے اوپر بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لئے امی سلیم نے یہ کیا ابن شہاب زوری کہتے ہیں کہ اللہ نے باز نے کہا اللہ نے مزید نو بیٹے دیئے اور باز نے لکھا ہے کہ اس بیٹے سے یہ بیٹا پیدا ہوا اللہ نے نو بیٹے دیئے ابن شہاب زوری کی سن سے سحی بخاری کی حدیث ہے کہتے ہیں اللہ نے جو نو بیٹے دیئے نو کے نو قرآن کے حافظ اور دین کے عالم دین بنے کردار کس کا پیچھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری ماں بہن بیٹیاں واقعی ایک خریف ہے ان کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کریں گی اور الٹی سیدھی جو اپنی ڈیمانڈ اور مطالبات ہیں ان کو پیچھے رکھیں گی بلکہ ایک ہی خواہش ہو کہ کسی طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھی خاتون اچھی بیوی وہی ہے منظور فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ